جڑ سطر منگلوار کو بھی ہنگامے بھرا ہو سکتا ہے انیلو ودھائکوں نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ انیلو نگر پالکا چناب کو لے کر پیسے لینے کے وائرل ہوئے آوڈیو کا معاملہ صدن میں کل ایک بر فر سے اٹھائے گی اور اگر سرکار نے اس پورے معاملے میں کوئی بھی اچھت کاروائی نہیں کی تو انیلو صدن کی کاروائی کو چلنے نہیں دے گی حالانکہ مکہ منطوری منحولال خٹر نے صدن میں جانچ کی گھوشنا کر دی ہے لیکن سموچہ وپاکش اس سے سنتوش نظر نہیں آ رہا ہمارے سمواراتانیل کمار نے انیلو کے ودھائک رنویر سنگھ گنگوہ سے اس بارے میں خاص بات جد کی انیلو ودھائکوں نے صدن میں جم کر ہنگامہ کیا ہنگامے کا کیا قرآن تھا اس سمویر ساتھ ہیں انیلو کے ودھائک رنویر گنگوہ ان سے جانتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار زیرو ٹولنس کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے برشتہ چار مکت ساسن دینے کا کام کیا ہے جبکہ لاکھوں روپے کا جو لیندین جو ہے اس کی اوڈیو کلیپ آ جائی ہے جو تینوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں پیہوا کے ایک تو چیئرمین ہے نگر پالیکہ کے جنہوں نے ویڈیو کے اندر سپسٹ کہا ہے کہ 75 لاکھ روپے دے کر کے وہ چیئرمین کی کرسیز واسل کی ہے اور اس کے اندر جو باتچیت کرنے والے ہیں کسان سہل کے ان کے پردیشہ دیکھس ہے اور ان کے سس سی کی چیئرمین کے اوپر سیدھے آتو روپے آروپ ہے کہ انہوں نے 75 لاکھ روپے لے کر کے اور ان کو چیئرمین بنانے کا کام کیا ہے تو اتنا بڑا مدہ تھا ہم نے اس کے لیے سرکار سے مانگ کی تھی کہ بہت بڑا مدہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سیدھے طور پر اس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں ان کے اخلاف ایفائر درج کی جائے ان کے اخلاف جانچ کی جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ماننی ہے مکہمتری مہدیہ جانچ کرانے کی بجائے آروپیوں کے پکش میں کھڑے نظر آئے ان کو بچانے کیا پریاس کرتے ہوئے نظر آئے اس لیے ہم نے اس کے اوپر ہم اڑے اس بات پر کہ جب تک سرکار جانچ کا آسواسن نہیں دے گی جانچ کی جو ہے ایجنسی کی مقرر نہیں کرے گی تب تک ہم جو ہے اس کا اس کو اس مدے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم سنسط تب تک نہیں چلنے دیں گے ویدھان سواد جب تک اس بات کا مکہمتری آسواسن نہ دے دے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ مکہمتری مہدیہ اس پر ان کے جانچ کروانے کی بجائے ان کو جو ایس ایسی کا چیرمن ہے ان کو کلین چٹ دیتے نظر آئے کہ ان کے اوپر تین سال میں کوئی آروپ نہیں ہے آج اتنا بڑا آروپ ان کے اوپر لگا ہے چیرمنی کو لے کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنی بھرتیاں ہوئی ہے وہ بھی کہیں کہیں جانچ کے دارے میں اس کی بھی جانچ رہنے چاہیے جتنی بھرتیاں ہوئی ہے یہ کہہ رہے نسبکس بھرتیاں ہوئی ہے جب جو چیرمن ہے اس کے اوپر اتنا بڑا آروپ ہے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ جو بھرتیاں ہوئی ہے گنگو جی مکہ منطر نے تو جانچ کا سواسن دیا ہے آپ کس جانچ کی مانگ کر رہے ہیں کس سے جانچ ہونی چاہیے ہم نے کہا تھا کہ مکہ منطری جانچ ایجنسی کا نام بتائے اور انہوں نے کیول یہ کہا کہ جانچ کروائیں گے جانچ کروائیں گے نہیں جانچ مارک کر کے اس کو کہ کس ایجنسی کو مارک کی ہے وہ کام کرنا چاہیے تھا کہ تنہوں نے جانچ کو مارک کرتے وہ مارک کرنے کی بضائے کیول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانچ کروائیں گے بھی بتائے تو سری سدن کو پردیش کی جانتہ کو آج بتانے کا چاہیے کہ کس ایجنسی کی جانچ کرائیں گے ان کی خلاف ایفائر درج ہونی چاہیے ایفائر درج کر کے ان کی جانچ کروائیں گنگو جی بھاجپانے تک کہہ رہے ہیں کہ ویپکس جو ہے اپنی جمعیداریوں سے بھاگ رہے ہیں ویپکس اپنی جمعیداریوں سے بھاگ نہیں رہا بلکہ جو مددے ہیں اس کو اٹھانے کا کام کر رہا ہے سرکار کو اس بات پر مضبور کر رہا ہے اور سرکار جو ہے وہ گھرتی جب نظر آتی ہے تو اس کو مددوں کو سلجھانے کی بجائے اس کا جواب دینے کی بجائے جو ہے وہ بچنے کے لیے ویپکس کو نیم کرنے کا کام کر رہی ہے گنگو جی آپ نے ایک اور ماملہ بھی اٹھایا تھا وہ کیا تھا پورا ماملہ آؤٹسورسنگ کا ماملہ تھا آج پہلے بات تو یہ کہ کیول اور کیول ہر بھی بھاگ کے اندر آؤٹسورسنگ سے نوکریاں کر کے ایک ترے سے جو بے روزگار نویوک ہے ان کو سوسن کرنے کا کام کر رہی ہے پھر بھی میں نے پچھلے سیسن کے اندر بھی یہ مددہ اٹھایا تھا کہ جو آؤٹسورسنگ کا جو ماملہ ہے اگر آپ آؤٹسورسنگ سے لگا رہے ہیں تو کم سے کم جو سویدھانک طور پر جو ایسی کا ہے بی سی کا ہے ایک سروسمن کا ہے تقریب ان پچاس پرسنٹ جو ہے وہ آرکسن بنتا ہے ستائیس پرسنٹ جس میں بی سی کا ہے بیس پرسنٹ ایسی کا ہے اور تین پرسنٹ میں اور جو ہاتے ہیں تو وہ سویدھانک طور پر ان لوگوں کو دینے کا کیونکہ سرکاری پیسہ ہے اور اس لیے اس سویدھانک طور پر ان نویوکوں کو ملنا چاہیے لیکن سرکار نے اس کو کرنے کی بجائے پچھلے اس کے سیسن کے اندر بھی یہ آسواسن دیا تھا کہ ہم اس کو لاغو کریں گے ایسی ری بی سی کے لوگ ان کا معاملہ تھا اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا لیکن سرکار اس سے بھی بستی نظر آئی اور آخر میں انہوں نے یہ کہہ کر کے ٹارنے کا کام کیا کہ ہم ایک سبتہ کے اندر جو ہے اس کا جواب دیں گے گنگوہ جی ویدان صاحبہ دیکس نے آپ کا جو آج نشکاست کیا ہے اگر کل بلالیتے ہیں تو کیا یہ معاملہ پھر اٹھائے گی انیلو ہماری پارٹی کا بلکل فینسلہ ہے کہ اگر ہم آج کے لیے ہمیں نیم کیا ہم جاتے اس سب سے پہلے ان سے پھر وہی سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے کیا ان کے خلاف پھر درج کری کیا کوئی جات چینسی مقرر کری اگر انہوں نے یہ نہیں کری ہوگی تو اس کے بعد بھی ہم پھر سیسن نہیں چلنے دیں گے یہ تھے میرے ساتھ انیلو ویدائک رنویر گنگوہ ان کا کہنا ہے کہ آج انیلو نے برہشتہ چار کا ماملہ سدن میں اٹھائے تھا لیکن سرکار کوئی سنتوش جواب نہیں دے پائی اور انیلو ویدائکوں نے سدن میں ہنگامہ کر دیا اور ویدان سبہ ادھیاکس نے ویپکس کے ویدائکوں کو سدن سے نشکازت کر دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سپشٹ کر دیا ہے کہ اگر کل ویدان سبہ ادھیاکس انیلو ویدائکوں کو بلاتا ہے تو یہ ماملہ سدن میں پھر اٹھائیں گے اور جب تک اس پر کاروائی نہیں کی جاتی وہ سدن کو چلنے نہیں دیں گے کیمروین سنجی کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگار